بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکس لیکچر کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس تھیرم ہے یہاں پر یہ تھیرم کچھ یوں ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک سیکنس ہے ایکس این آف پازیٹیو ریل نمبر اس کی ہر ایک ٹرم پازیٹیو ہے اور یہ اس طرح ہے کہ یہ جو سیکنس ہے ایکس این پلس ون ڈیویڈڈ بائی ایکس این یہ ایک آف کورس نئی سیکنس بنتی ہے کہتا ہے اس کی لیمٹ جو ہے وہ ال کی ایکول ہے یہ گیون ہے اور یہ ال جو ہے کہتا ہے اگر یہ لیس تین ون ہو اگر یہ لیس تین ون ہو تو یہ جو سیکنس ہے ایکس این یہ بھی کنورج کرے گی کنورج کرے گی اور جس نمبر کو کنورج کرے گی اس کی لیمٹ بھی زیرو ہوگی اس کی پروف کو دیکھتے ہیں اچھا گیون ہے کہ یہ سیکنس جو ہے یہ سیکنس آف پازیٹیو ریل نمبرز ہے اس کا مطلب ہے اس کی ہر ایک ٹرم جو ہے ایکس ون ایکس ٹو ایکس تری ساری گریٹر دن زیرو ہیں فرال این بیلانگس ٹو کیپیٹیل این اب یہاں سے ایل جو ہے ایل بیسیکلی ایکس این پلس ون ڈیوائیڈ بائی ایکس این یہ دونوں پازیٹیو ہیں جب ان پر لیمٹ اپروچ ہوگی تو آف کورس وہ بھی کوئی نہ کوئی پازیٹیو نمبر ہوگی گریٹر دن زیرو ہوگی اگر یہ جلدی سے بڑا نمبر ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں تو آف کورس پھر آنسر زیرو بھی آ سکتا ہے تو ایل جو ہے اس طرح کا نمبر ہے اب ہم اگر ہمری یہ لائن پر اس کو دیکھنا چاہیں تو یہاں کہیں زیرو ہوتا ہے یہاں کہیں ون ہے اب ایل کے بارے میں ہے یا تو یہ زیرو ہے یا تو یہ زیرو ہے اور یا پھر ون سے چھوٹا ہے کہ یہاں کہیں ہے تو لیٹ اس سپوز یہ ایل ہے آپ کے پاس یہ یہ آپ کے پاس ہے ایل لیٹ اس سپوز تو آپ انٹرور کنسیڈر کر رہے ہیں ایل سے لے کر ون تک اب آر ہم ایک ایسا نمبر چوز کر لیتے ہیں جو ایل اور ون کے درمیان ہے تو ایل آر جو ایل اور ون کے درمیان ہے تو آف کورس یہاں پر آر جو ہے وہ ایل کے مقابلے میں بڑا ہوگا تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کیونکہ آر بڑا ہے آر میں سے ایل سپٹریک کریں گے آنسر پازیٹیو آئے گا اسی میں پازیٹیو کو ایپسیلن مان رہا ہوں اچھا یہ آپ کو گیون ہے کہ یہ جو سیکونس ہے یہ کنورج کرتی ہے اور جس نمبر کو کنورج کرتی ہے ایل کو تو بائی ڈیفنیشن آف کنورجنس ہر ایپسیلن کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کو نیچرل نمبر ملنا چاہیے جس کو کے کہہ دیتے ہیں اس طرح کہ ایکس این پلس ون ڈیویڈ بائی ایکس این مائنس ایل لیس تین ایپسیلن فارال این گریٹر ار ایکوال ٹو کے یہاں سے اگر آپ مارڈ کی ڈیفنیشن اپلائے کریں مائنس لیس تین ایدھر پلس ایپسیلن اور درمیان میں یہ آ جائے گا ایکس این پلس ون ڈیویڈ بائی ایکس این اس ایل کو ختم کرنے کے لیے ایدھر بھی ایل ایڈ کر دیں گے تو ایدھر بھی تو یہ آپ کے پاس کچھ یوں من جائے گا اب ہمیں صرف یہ ریلیشن لاسٹ یہ چاہیے تو میں یہاں سے اس کو لکھ رہا ہوں ایکس این پلس ون ڈیویڈ بائی ایکس این لیس تین ایل پلس ایپسیلن اچھا اب یہاں سے میں اس ایپسیلن کی ویلیو پوٹ کر دیتا ہوں آر مائنس ایل تو آر مائنس ایل یہ ہے ایل اور ایل کینسل آپ کے پاس آگیا ہے ایکس این پلس ون ڈیویڈ بائی ایکس این لیس تین آر اور اگر اس کو آپ یوں لکھیں ایکس این پلس ون اور یہ در آ جائے گا ایکس این انٹو آر یہاں سے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اگر این کو ریپلیس کریں مائنس ون سے تو ایکس یہ ایکس این ہے این مائنس ون انٹو آر تو ایکس این آپ کو مل گیا ہے ایکس این مائنس ون انٹو اور اسی طرح این کو یہاں ریپلیس کریں گے اس میں این مائنس ون سے تو آپ کے پاس ایک اور ریلیشن بن جائے گا ایکس مائنس ون لیس آر ایکس این مائنس 2 انٹو اور اس طرح یہ آپ کے پاس ریلیشن بنتے رہیں گے اب میں اس چیز کو کنسیڈر کر رہا ہوں دیکھئے جا یہ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ تمام ایکس ہینڈ زیرو سے بڑی ہیں تو زیرو لیس ہے ایکس ہینڈ سے اور اب میں نے ابھی دیکھا ہے کہ ایکس ہینڈ جو ہے وہ ایکس ہینڈ پلس ون جو ہے یہ لیس ہے ایکس ہینڈ انٹو آر سے اور ایکس ہینڈ لیس ہے ایکس اینڈ مائنس ون انٹو آر سے انٹو آر آ جائے گا اور یہ پھر ایکس ہینڈ مائنس ٹو انٹو آر انٹو آر انٹو آر آ جائے گا اور اسی طرح آگے کہیں جا کر ایکس کے جو آپ کے پاس ہے یہ r into n k-1 اس کو میں بتاتا ہوں یہ میں نے کیسے لکھا ہے اچھا یہاں سے 0 less than xn plus 1 یہ xn into r تو r کو یوں بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں n n-1 دیکھیں نا دوبارہ answer power 1 نہیں رہا جائے گی یہاں ہے x- n تو 7 r square ہے میں اس کو لکھ سکتا ہوں n minus n-2 دیکھیں نا اور cancel دوبارہ r square ہی آئے گا اس کا مطلب ہے یہاں n- minus یہ جو ہے اس سے ایک اور نکال دیتے ہیں اگر n-1 تو ڈھر n-2 لکھتا ہوں اگر ادھر n ہے تو میں n-1 لکھتا ہوں تو آگے چل کر اگر آپ xk کو لکھنا چاہیں یہ xk into xk into کیا آ جائے گا دیکھیں یہ n تو سب میں ہے n مائنس اور k کو ادھر باقی جو x power ہے یہ sorry r power ہے r power n plus 1 یہ میں لکھ سکتا ہوں اچھا اس نمبر کو میں c کا نام دے رہا ہوں اس کو اس کو میں c کا نام دے رہا ہوں یہ c تو آ جائے گا 0 less than x n plus 1 less c into r power n plus 1 اچھا شروع سے دیکھیں r جو تھا وہ ہمارا یہ نمبر تھا r جو تھا 0 اور 1 کے درمیان سے تھا اگر آپ اس کو دوبارہ میں نے start میں جہاں پر بتایا تھا اس کو check out کر کریں تو یہ تھا r 0 اور 1 کے درمیان تھا r یہ یہ r چم نے چوز کیا تھا تو ایسے تمام نمبر تو جو 0 اور 1 کے درمیان اتھے ہیں اگر ان کی power n لیں اور n بہت large ہو جائے n بہت n ہو جائے n plus 1 ہو large ہو جائے تو answer 0 آ جاتا ہے اور اسی طرح یہ جو sequence ہے یہ sequence کی nth term ہے وہ constant sequence ہے اس کی limit بھی 0 ہوتی ہے اچھا sandwich theorem کے کسی بھی آپ کے پاس اگر sequence کی n term یہ relation ہو تو n plus 1 term لکھے ہوئی ہے اس سے effect نہیں ہوتا کہ n term ہو n plus 1 ہو اسی طرح اس کا answer بھی 0 ہے تو middle وارے کے بارے میں کیا خیال ہے یہ کون سی sequence ہے یہ تو کس کی term x n کی is equal to 0 یہ سب کی n plus 1 term لکھے ہیں اگر n میں relation ہو n plus 1 میں effect نہیں ہوتا تو یہ squeeze theorem ہمیں کہتا ہے کہ اگر اس کی limit بھی 0 ہے تو of course jis sequence کی n plus 1 term ہے وہ x n ہے اس کی limit بھی کیا ہو جائے گی 0 یہی ہم نے پروف کرنا تھا اچھا تو میں ایک دفعہ پھر اس کو re explain کر دیتا ہوں آپ کی سامنے بہت سمپل ہے یہ game من ہے کہ sequence of positive number ہے یہ sequence جو quotient sequence اسی کی مدد سے بنی ہے یہ l کو converge کرتی اور l اگر کہتا ہے less than one ہو x n جو sequence converge کرے گی اور کس converge کرے گی 0 کو یہ game من ہے کہ تمام term greater than 0 ہیں تو of course یہ بھی دوبارہ کیا ہوگا یہ number کیونکہ positive number division ہے positive l ہوگا اور اگر یہ تیزی سے اس کے مقابل پر والے مقابل میں بفت بای مقابل ویدی یک یک ل 유럽 رحیats یک سنگ میخ اگر سنگ